وزیراعظم ایک روزہ دہرے پر لاہور آئیں گے وزیراعلا پنجاب سے ون ان ون ملاقات ہوگی پنجاب کے انتظامی اور سیاسی امور کا جائزہ لیں گے وزیراعظم پارلیمانی پارٹی کو گارڈ لائن بھی جاری کریں گے نئے ہاؤسنگ منصوبوں کو بھی حتنی شکل دی جائے گی خامدن سے زائد اصاصاجات اور مبینہ منی لانڈرنگ کیس نیب میں حمزہ شہباز کی طلبی نیب حکام کو انتظار تحال پیش نہ ہوئے اپوزیشن لیڈر سے بینک اکاؤنٹس اور غیر ملکی اکاؤنٹس کی تفصیل سے متعلق پوچھ کچھ ہوگی حمزہ شہباز اس سے قبل رمضان شگر ملز اور صاف پانی کمپنی کیس میں بھی پیش ہو چکے نیب دفتر کے باہر سیکیریوٹی کے انتظامات سخت بستار سرکار کا قانون سازی پر عمل درامت کروانے میں سستروی کا شکار ساتھ ماہ میں چودہ بل پاس ایک پر بھی پیش رفت نہ ہو سکی دومیسٹک ورکرز بل پنجاب رائٹو پبلک سرویسز بل پر عمل درامت نہ ہو سکا صاف پانی فراہمی منصوبے کا اہم بل بھی غائب نمل انسٹیٹیوٹ بل بھی منظوری کے بعد فائلوں میں گم سکول سربراہان پر مبینہ دباؤ کے بعد کانین کے خلاف ورسی نہ کوئی این او سی نہ کوئی اشتہار خستہالی سکولوں کے مسماری کے فوری احکامات لاہور کے چوالیس خستہال سکولز کو گرانے کا حکم مراسلہ جاری کر دیا گیا تنخواہیں بڑھانے ٹیکنیکل الاؤنس دینے کا مطالبہ پنجاب ایسوسییشن آف گورنمنٹ انجینئرز ڈٹکئے محکمہ آپاشی کے دفتر میں دھرنا دوسری روز میں داخل مطالبات کے منظوری تک احتجاج جاری رکھنے کا اعلان انجینئرز کے دھرنے کے اثرہ چوبہ بھر کے ایکسین نے ترقیاتی منصوبوں کے فنڈز پنجاب حکومت کو واپس کر دیا کراچی سے موڈلنگ کے لیے آئی لڑکی لاہورٹ میں قتل ہوئی اس کا معاملہ پولیس مقتولہ کا موبائل فون ان لاک کرنے میں کامیاب موبائل ڈیٹا سے مزید شواہد دکٹھے کر لیے گئے لڑکی کو ہسپتال میں چھوڑ کر فرار ہونے والے تین لڑکوں کے خلاف مقدمہ درچ تینوں افراد گلچن راوی کے رہائشی ہیں اکرانے لڑکوں کے ساتھ مل کر آئیس کا نشا کیا پولیس اور بروقت ٹیکس کی آدائیگی ذمہ دار شہریوں کی پہچان ٹیکس دے کے حوالے سے لیبرٹی مارکیٹ میں آگائی وحک کہہ تمام وزیر اکسائز حافظ ممتاز ڈی جی اکسائز اکرام اشرف گوندل بھی شریک ہوئے وزیر اکسائز کہتے ہیں کہ ٹیکس نیٹ کو بڑھا کر ملکی معاشد کو مضبوط بنائیں گے شہری وقت پر ٹیکس ادا کر کے قومی فریضہ ادا کریں موسیقی